بیٹیوں کو پیتا ہوتے ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی تم پرائی ہو اگلے گھر جانا ہے بیٹی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اگلے ہی گھر جانا ہے محلے والے رشتہ دار خود ماں باپ بیٹی یہ کام کر لو بیٹی چائے بنانا بیٹی کھانا بنانا بیٹی رضائیاں بنانا محلے والے تک یہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے یہ ایسے کر رہے ہیں لو جی یہ تو ایسے ہنسر ہے اگلے گھر بھی جانا ہے بیٹیوں کی ماں باپ بڑی چان سے شادی کرتے ہیں بہت چان سے شادی کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹی سسرال پہنچتی ہے ڈیووز دی جاتی ہے ہزمن کی یا ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے بہت ساری میں نے ایسی بھی دیکھیں جنہیں بے بچہ سسرال والے ان کے میکے واپس بجوا دیتے ہیں تب کون جاتا ہے اگلا گھر تب اگلا گھر کدھر ہوتا ہے تب اگلا گھر کیوں نہیں بولا جاتا بیٹی اگلا گھر ہے اگلا گھر ہے کہاں نہ بیٹی کا کہیں بار اگلا گھر بنتا ہے نہ بیٹی کا کہیں بار مہکہ بنتا ہے وہ ترمیان میں ہوتی ہے بیٹی کا تو کوئی گھر نہیں بنتا پھر اگلا گھر کس بات کا کہتے ہیں بہت کچھ سکھا کے بھی کام جب بیٹی سسرال جاتی ہے تو ایک بات سکھتی ہے سکھایا تو پھر بھی معانے نہیں ہے اسے تو آتے ہی کچھ نہیں ہے ماں نے سکھایا کچھ نہیں ہے بیٹی جو ہوتی ہے جب سسرال میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے دکھ سہ لیتی ہے بڑے بڑے دکھ بہت دکھ وہ پہاڑ جیسے اپنی سر پر اٹھا لیتی ہے اور سمائل پاس کرتی رہتی ہے ماں باپ کی لاج رکھتی ہے ہستی رہتی ہے سبر برداشت سسرال والوں کا روئیہ رشتہ داروں ان کے رشتہ داروں کا روئیہ ہز بینڈ کا بیروخی کا روئیہ سواس کا ایسا روئیہ نندوں کی خدمتیں بیٹی کو بہت کچھ آ جاتا ہے بیٹی انڈا بولنا چیز سیکھ لو بیٹی چائے میں نمک کم ہے یہ کر لو وہ کر لو اس طرح چائے بنانے نہیں اس کو آتی اگلے گھر کیا کرے گی اگلے گھر والے جو اتنا بیتنا پسی کھا کے بھیجو نا ان کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہاتھیں بھی نہیں پہنی پھر بھی نہیں ہاتھ پہنی جب ڈیووز ہو جاتی ہے تب اگلہ گھر کدھر جاتا ہے جب آزمن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے بچے چھین کے بھیج دیا جاتا ہے تب کدھر ہوتا ہے اگلہ گھر جب بے وجہ ہی اسے اس کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے وہ ساری عمر دڑپتی رہتی ہے کہ ابھی شوہر لینے آئے گا ابھی لینے آئے گا تب اگلہ گھر کدھر جاتا ہے جب تک بیٹی آپ کے گھر میں ہے نا ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے تو بیٹی کو خوش بیٹی کا مہکہ بھی ہے بات پہ میٹی کا مہکہ بھی نہیں ہے نہ اگلا گھر نہ مہکہ تو بیٹی کو سکون لینے دے وہ جو اس کے چیرے پر مسکرات ہے وہ جو سمائل پاس کرتی ہے وہ جو ہنستی ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے نقریں دکھاتی ہے نا وہ آپی کے گھر میں کرتی ہے وہ اگلے گھر والے نہیں دیکھتے ہیں تو بیٹی کو سکون لینے دیجئے یہ سارے کام آ جاتے ہیں دکھ سہنا بھی آ جاتا ہے بہت بڑے بڑے دکھ جو نا بیٹی سہ لیتی ہے جنہ پہ صبر کر لیتی ہے ان کو سارا کچھ بیٹی کو پتا چل جاتا ہے یہ تو ماں باپ نے ان کو اس کو پریکٹس نے نہ کروای ہوتی یہ چوڑی کتنی نازوک ہے کتنی نازوک چوڑی ہے اس چوڑی سے بھی زیادہ نازوک عورت ہے جوٹ گئے یہ اس میں سے جو کاش نکل ہے نا اس سے بھی زیادہ نازوک عورت ہے تو بیٹیوں سے پیار کرو مت کہو ان کو بار بار اگلا گھر بھی کئی بار نہیں بنتا اگلے گھار ہی جانا ہے اس نے نہیں وہ بیٹھی رہے گی کہیں پہ بھی نہیں بیٹھی رہے گی تم لوگ بھی نہیں بیٹھنے دیتے اس کو کہیں پہ بھی سکون نہیں لینے دیتے تو بیٹیوں سے پیار کرو سارے دکھ وہ جو نا سیکھ جاتی ہے یہ تو ماں باپ نے اس کو پریکٹس نے نہ کروای ہوتی کہ بیٹی کو ڈیووز ہو جانا ہے یا تمہیں بے وجہ ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دینا ہے ہماری گھر واپس بھیج دینا ہے یا تمہارے ہزبن نے مات جانا تو بچے چھین کے بھیج دینا ہے پہاڑ جیسے دکھ وہ اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑے دکھ وہ اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے ہستی رہتی ہے بڑے بڑے ظلم سے ہے کہ وہ رہتے ہیں اپنے سسرال میں تو بیٹیوں کو پیار کرو